اللہم صل على محمد و آل محمد لیکن مزا یہ نیک خوئی کا ایک جز ہے ایسا نہیں کہ بہت انسان بلکہ سنجیدہ اور سخت اور ویسا بن کے بیٹھ جائے وہ نہیں بلکہ وہ کچھ خلقے کے اندر آئے گا اتنا زیادہ سنجیدہ بن جانا مزا ہے انسان کی طبیعت کے اندر رکھا بھی ہے خدا نے بلکہ یہ نیک خوئی کا جز ہے تو اچھی عادتیں ان کا جز شمار ہوتا ہے لیکن کبھی بھی آپ مزا کریں تو اس کے اندر چند شرائط کی پابند بھی کریں یہ جب شرطیں پوری ہوں گی تو کہا جائے گا کہ ہاں آپ نے اچھے اخلاق والا مزا کیا نمبر ایک مزا کبھی کا باہر ہو اور بہت کم کم ہو ایسا یہ بس ایک آدمی ہر وقت بس مزا کی عادت ہے ہر وقت جملے بازیں ہیں اور جگرد بازیں ہیں کیے چلا جا رہا ہے جملے سے جملے نکالے چلا جا رہا ہے یہ جو ہم عام گفتگو کے اندر بھی دیکھتے ہیں بس ایک جملہ اس کو مل گیا وہ اس نے ترہ ترہ کی جو باتیں کرتی شروع کرتے ہیں خوب ہنس اسی مزا ہو رہا ہے چاہے کوئی حرام گفتگو بھی نہیں اس میں ہو رہے تو نمبر ایک جو شرط پر پوری اترنا چاہیے مزا وہ ہے مزا کم کم ہو اور کبھی کبھار نمبر دو اس مزا سے کوئی رنجیدہ بھی نہ ہو ایسا نہیں ہو کہ پیچھے آپ چاہے ایسے ٹونٹنگ کر دی کہ وہ ایسے تو ہنس دی عوضہ ہے لیکن دل میں اس نے ایک رنج محسوس دیا نمبر دو اچھا نمبر تین اس مزا کے اندر کوئی اور حرام بات بھی نہ ہو ایسا نہیں کہ چلو بہتر انجیدہ نہیں ہو رہا لیکن اور آپ نے کوئی جھوٹ بات بہت دی اس کے اندر کسی کی نقل اتار دی اس کے اندر کوئی اس قسم کی بات بھی نہ ہو لوگ لوگ ہاں سے نے دیکھا آپ نے نقل اتاری لوگ نے اس نے شروع کر دیا تو پتہ چلے ایک اور حرام کام اس کے اندر ہوتے ہیں تین شرطیں اور نمبر چار آپ کے وقار کو بھی نقصان نہ پہنچے ایسا نہ ہو کہ آپ کا روگو دب دبا ہی لوگوں میں دلوں سے کم ہو جائے آپ کوئی عمر بن عرب کو کوئی کام کی بات کریں بھی تو لوگ جو محسوسی مزاق کر کے ٹال دیں کہ آپ کو روگو دب دبان سے کم ہو جائے آپ کا وقار کم نہیں ہونا چاہیے نمبر چار اور نمبر پانچ میں اور آخری شرط مزا ہونے کے باوجود بھی وہ حق و صداقت سے خالی نہیں ہو لیکن آپ جھوٹی بات سے مزا کر سکتے ہیں سامنے والے کو بھی اپنے جات پتا ہے آپ کوئی پتا ہے آپ کہہ کر تو سکتے ہیں ایسا مزاق لیکن وہ اسلامی اخلاق پر اس وقت پورا ہوتا دیکھا جب وہ مزاق ہونے کے باوجود بھی حق اور صداقت سے خالی نہ رسول کی حدیث بھی ہے کہ میں بھی مزاق کرتا ہوں لیکن میرا مزاق ابھی حق اور صداقت سے خالی نہیں ہوتا جیسے کہ آپ ابھی سنیں گے بھی دیکھیں خود جناب رسول خدا کرتے تھے مزاق ایک شاس ایک مرتبہ رسول کے پاس ایک بھوڑی عورت آئی آپ سنا بھی ہوگا لیکن دیکھیں اس سے بھی ریلیٹڈ ہے ہماری گفتگو سے یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں رسول نے کہا کوئی بھوڑی عورت جنت میں نہیں جائے گی اب وہاں سے کیونے لے گی تو رسول نے کہا کہ بھوڑی بھی جنت میں جوان ہو کری جائیں گے کوئی بھوڑی عورت نہیں جائے گی تو دیکھیں ایک لیا سے رسول کی بات میں حق اور صداقت والی بات رسول نے بلکل صحیح کوئی جھوٹی بات اور اس قسم کی کچھ نہیں کہی ہونا یا ایک شخص ایک عورت رسول کے پاس آئے کہنے کہ یا رسول اللہ مجھے اوٹ چاہیے رسول نے کہا اوٹ تو نہیں البتہ تجھ کو اوٹ کا بچہ دے سکتا تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے تو اوٹی چاہیے نا رسول نے کہا بھوڑی جو اوٹ میں دوں گا کہ کسی نے کسی اوٹ کا بچہ نہیں کی تو دیکھیں یہ بھی ایک مزہ ہے رسول کے زندگی کے پر ٹوٹل اگرام واقعات نکالیں علماء نے پوری رسول کی زندگی کے ایک ایک سمجھے کہ تاریخ اور تفصیل کے اندر موجود رسول کی زندگی کے ایک ایک رخ لیکن کیا مشکل سے سات یا آٹھ واقعات مزہ کے ملتے ہیں رسول کے اور وہ پورے سات آٹھ واقعات میں بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک واقعہ آپ نے رسول کی زندگی سے مزہ کا نکال کی نہیں بتا سکتا اور وہ کیوں نہیں ہے رسول کی زندگی میں اتنا مزہ وہ بھی آخر ملائے گا یہ تو واقعہ یہ ہو گیا گیا ایک شخص رسول کے پاس آیا رسول نے اس کے آنکھوں کو بہت اور سے دیکھا کہا اے شخص تیری آنکھوں میں تو سفیدی اچھا وہ آدمی بڑا حیران وہ سفیدی ہے نہیں وہ موتیا میری آنکھوں میں گوئے ہوتر آئے رسول نے کہا بھئی ہر شخص کی آنکھوں میں سفیدی ہوتی سفید میں سفید بیچ مطلب کالے رنگ کی چیز ہوتی دیکھیں یہ بھی حق و صداقت والی اس کے اندر بات تھی خود رسول کے ایک صحابی بھی تھے یعنی رب رسول کی ہمیں تبسم اور رسول کے چہرے کے اوپر ہمیں جو ہے مزہ اور ہسی دکھائی دیئے وہ انہی چہندے ہی واقعات کے اندر زہاق نام کا رسول کا ایک صحابی بہت ہی بدصورت اور بدشکلتی ہیں زہاق نام کا ایک صحابی لیکن ان کی دو بیمیں تھیں دونوں بہت خوبصورت تھیں ایک مطلب رسول اللہ کو ادا کے پاس آئے یا رسول اللہ میری دو بیمیں ہیں ان دونوں خوبصورت ہے میں چاہتا ہوں ایک مطلب دے دوں تاکہ آپ اس سے شادی کر سکیں اچھا خجرے کے پیچھے جو در پردہ تھا اس کے پیچھے آئیشہ بیٹی ہوئی اچھا ان کے سامنے اس قسم کے بات کی اس نے پردے کے پیچھے سے کہنے نہیں ہے زہاق کیا وہ تجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں اچھا خود بہت بہت صورت ہے زہاق نے ایک جملہ کہا نہیں میں ان سے زیادہ خوبصورت ہوں تو اس موقع علماء بیان کرتے ہیں ان موقعوں کے اندر سے کہ رسول جسے موقعوں کو ہنسے ہیں بہت بہت یعنی جب خود بہت صورت ہے بہت چاہتا کل تھا اور اس نے کہا کہ نہیں میں ان سے بھی زیادہ خوبصورت میں ہوں گے لی تو رسول کو ایک مزہ کیسی اس میں اندر بات محسوس اور ہنس دی یا رسول کے ایک اور صحابی تو صحیب صحیب ایک تک ان کے دار میں شدید درد تھا رسول سے آکے انہوں نے کہا بھی درد ہے رسول نے ان کو دیکھا کہ صحیب جیوں فرما کھا رہے ہیں رسول نے کہا اے صحیب تمہاری تو دار کے اندر درد تھا تو ان کی طرح فرما کھا رہے ہیں کہہ لے کہ یا رسول اللہ ہوں دوسری طرف کی دار سے کھا رہا ہوں اس میں درد نہیں ہے اس پر بھی رسول کے ایک اور موقع اس پر رسول ہنسے ہیں یا رسول ایک اور موقع پر ہنسے ہیں کہ رسول کے ایک اور صحابیت اس کا نمدہ خیوات تو ایک تفاق خیوات کو رسول نے دیکھا کہ وہ عورتوں کے جرمت میں بیٹھے رہو ہیں رسول خیوات کے پاس آیا ہے خیوات تم یہاں کیسے ہیں کہہ لے کہ یا رسول اللہ گھبرا گئے رسول کو دیکھ کر کہہ لے کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ بہت سرکش ہو گئے تو اس کے لئے میں رسی بڑھوانے کے لئے ان عورتوں کے پاس آیا تھا تاکہ اس کے لئے میں رسی بانگیاں قابو کرنا اچھا رسول اس وقت تو چلے گا جب کبھے خیوات ملتے تو رسول دیکھیں مزا سے بھی اپنے کس طریقہ سے عمر بن معروف کرتے تھے خیوات تمہارے اونٹ کی سرکشی کا کیا حال ہے اچھا خیوات بڑے جو ہے اس وقت وہ ہوتے اور تیسری دفعہ جب رسول نے پوچھا خیوات تمہارے اونٹ کی سرکشی کا کیا حال ہے تو خیوات نے کہا مجھے اس خدا کے قسم جس نے آپ کو نبی بنا کا بھیجا ہے میرا اونٹ اپنی سرکشی سے باز آ چکا ہے یعنی اس کے بات سنونا وہ چیزیں چھوڑ دیں یعنی رسول کا جو اس قسم کا مزا بھی ہوتا تھا دیکھیں وہ حق و صداقہ تھا اور عمر بن معروف سے خالی نہیں ہوتا تھا نومان انساری رسول یہ ایک اور صحابی ان کا بہت ہی فقری اور غریب ایک پیسہ جیر میں نہیں ہوتا بازار میں جیسی کوئی پھل آتا تھا پھل اٹھاتے تھے رسول کے پاس لیاتے تھے دوکان کا مالی اس نومان انساری سے پیسے مانگتا تھا رسول کے پاس لے کے آ جاتے تھے کہ انہوں نے آپ کا پھل کھا ہے انہوں سے پیسے لیتے رسول ہنستے تھے اور بہرحال پیسے نکال کے دے 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 بعد میں لوگوں نے پوچھا ہے نومان انساری جب وہاں پیسے نہیں ہوتے تو لاکھے کیوں ہوتے تو کہنے لے کہ میرا دل برداشت نہیں کرتا کہ بازار میں کوئی نیاب پھل آئے اور رسول اس کو نہ کھانتے وہ ٹھیک ہے کہ میں اس طریقے سے رسول کے پاس لاتے رسول دے بھی دے دے اور محبت کام دے کمیار ہوتا تو رسول دے 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 اور پیسے نکال کے اس کے مالک کو دیا کرتے تو دیکھیں ہم رسول کی زندگی بس جتنے میں نے واقعات پتا ہے اس سے ایک واقعہ بس رسول کی زندگی مزہ کھانی نکال کے دے 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 رسول کی زندگی ایک ایک جوز اس کے نام اتنا کم مزہ یعنی دیکھیں وہ نمبر ایک شرط پر ہے بلکہ ہر شرط پر پورا طرح نہ کوئی رنجور ہو رہا ہے نہ کوئی رنجیدہ ہو رہا ہے رسول کی عبیقار کو نقصان پہنچ رہا ہے نہ اس کے انترے کوئی حرام بات ہے اور مزہ ہونے کے بہتر ہم کوئی صدابت اور ہم نے بھی بہتر سکھا لے گئے پہلی بات جو رہی تھی اس میں تو آگے انہیں ایک سندگیدہ موقع ہو رہا ہے نہیں وہ دیکھیں رسول کے اس سے بھی مقصد ایک ہو سکتا ہے وہ بات بھی بتانا مقصد ہو کہ وہ باہد موقع مجد ہے کہ جب رسول نے وہ بات بتائی دی کہ جنت میں سب لوگ جوان ہو کر جائیں کہ اس سے بالکل ابتدائی زمانے کا واقع ہے لوگوں کو پدہ بھی نہیں تھا کہ کس طریقہ سے جنت پر جانے کی چیز یعنی کس طرح کہ ہم پہنچیں تو رسول نے وہاں بات بھی کہہ دی اس سے اور پھر بات کر جملے کہ عورت ہستی اور خوش ہو گئے گئی اس سندگیدہ اس بات پہ نہیں ہوئی تھی یعنی دنیا میں کسی بات آخرت کے لئے رنجیدہ ہوئی تھی تو اس میں تو اگر آپ آخرت کے لئے کسی دل میں رنج پیدا کرنے تو کوئی ایسی بات کو نہیں ہوئی اس کے اندر تو یہ دیکھیں اب خود جناب ہے یہ تو رسول خدا کی مثال اب خود آپ دیکھیں شب آشور بھی جب مقام دیکھ لیا تھا جب اصحاب نے اپنا جنت کے اندر تو اس وقت روایت ہوا جملہ کہ شب آشور امام کے اصحاب مزا کر رہے ایک صحابی نے جب امام کے دوسرے سے کہا کہ مزا کا ٹائم تو انہوں نے کہا یہ ہی تو مزا کا ٹائم ہے یعنی جب انسان اپنا آخرت انجام سب کچھ اس کے سامنے آگیا جب آپ کو خوش ہو رہا ہے تو فقر و امبساد و ملہ کا وقت ہی ہے یہ اصحاب تو خود آپ دیکھیں کہ خود مولا کائنات کی زندگی میں رسول ہو دیکھیں ہمارا ایک نظریہ اور عقیدہ ہے رجت کا نظریہ کہ ہمارے قیامت یہ جب امام ظہور کر لیں گے تو اس کے بعد زمانہ رجت شروع ہوگا یعنی بارویں امام کی شہادت کے بعد بارویں امام بھی شہید ہوں گے بارویں امام کی شہادت کے بعد تمام آئمہ دنیا میں دوبارہ آئم گے تو جب سب کی حکومتیں قائم ہو جائیں گے تو اس کے بعد کہیں جاگا قیامت وغیر آئیں گے تو رجت کا نظریہ کو جو سننے حضرات ہے وہ بہت ہی شیعوں کے لئے مذہقہ اڑاتے تھے اس نظریہ کو اب خود ہمارے ایک عالم گزریں دیکھیں بہت قائد بہت قائد ہے ایک سلسلہ چلا تھا جھوٹے دعوائے مہدبیت کرنے والوں کا ایک دفعہ ایک شخصتہ شلمغانی نام کا اس نے دعوائے امامت کیا کہ میں بارباہ امام ہوں نام مہدی میں ہوں اور اس نے تمام شیعوں کو خطوط لکھنے شروع کر دیا کہ آؤ میرے پاس آؤ میں تم کو اپنے موجزات دکھا ہوں گا اچھا شلمغانی اس طرح کا نام ہے ہمارے ایک عالم کے پاس اس کا خط گیا نام میرے دماغ سے اس کا خط گیا ہے ان عالم نے صرف ایک خط کے اندر ایک جملہ لکھ کر بھیج دیا ہے شلمغانی مجھے کسی اور موجزے کی ضرورت نہیں میرے سر پہ بال نہیں گھن جاؤں تم بس اپنے موجزے سے میرے سر پہ بال اگر اگر اگا دو تو میں تم کو امام ماننے کو تیار ہو جاؤں گا شلمغانی نے اس کو بعد ایسی چپ ساڑھی کبھی ان سے خطو کی دعوت نہیں کیا لیکن یہ بھی انہوں نے ایک لحاظ سے مزہ کیا لیکن اس طریقے سے انہوں نے حجو کر دیا اس کی اپنے مزہ سے بھی دیکھیں انہوں نے کس قسم کا کام لیا جیسے کہ ہمارے اور عالم تھے بادشاہ کے دربار میں تھے تو بادشاہ کے درمان میں جو وزیر تھا کہنے لگا جو آپ کا مذہب ہے نو شیعہ مذہب اس کے معنی حروف اور آداد نکالیں اس آداد کو جب میں نے الفاظ کے جو روپ دیا تو یہ بنا مذہبِ ناحب مذہبِ ناحب تو ان عالم نے دیکھی کتنا ایسا موقع تھا اس نے کہا میں نے آداد باقی ہے آپ کے نکالیں آپ کے مذہب کے اس سے جو آداد سے جملہ بن رہا ہے وہ ہے مذہبِ ناحب انہوں نے کہا دیکھیں ہمارے عالم کی باری جب آئی کہنے لیں کہ دیکھیں ہم فارسی اُن نسل نہیں ہیں اصل میں ہم اربی اُن نسل ہیں تو ہمیشہ یہ مذہب کے ساتھ جو ابھی ناحب کے لفظائے ہیں ناحب کے ساتھ مضاف ہو جاتا ہے یعنی یہ بن جائے گا مذہب و نحق یہ ہی مذہب حق ہے تو ہم کیونکہ فارسی اُن نسل نہیں ہیں بلکہ ہم اربی اُن نسل ہیں اس لحاظ سے یہ نا جو اس کے ساتھ مضاف بن جائے گا کبھی نا الگ سے نہیں عربیوں میں دیکھا ہوگا اپنے نا الگ سے نہیں لکھتا ہوا تھا تو مذہب ہونا ہو جائے گا اور وہاں قلع ہو جائے گا یہی مذہب ہے تو دیکھیں یہ بھی انہوں نے مذہب کیا ایک لحاظ سے میر باقرِ داماد اور شیخِ بھائی ہمارے دونوں کتنے جلیل و قضر علموں میں سے گزرے بادشاہ ہے وقت نہیں وہ ایک دفعہ دونوں کے ساتھ بھوڑے پر چلا سہر کے لئے میر باقرِ داماد بھی تھی شیخِ بھائی بھی تھی میر باقرِ داماد انتہائی دبلے پدلے آدمی تھے اور شیخِ بھائی بہت ہوتے تھے شیخِ بھائی پیچھے رہ گئے میر باقرِ داماد آگے نکل گئے اب وہ شخص بادشاہ شیخِ بھائی کے پاس آیا کہنے کا دیکھیں میر باقرِ داماد کو ان کو اتنا زیادہ اپنے اوپر گویا غرور ہے کہ آپ کو بھی پیچھے چھوڑ کے چلے گئے اور آگے بڑھتے چلے گئے اب شیخِ بھائی دیکھیں کیسا موقع سوسنے کے لحاظ سے مزا ان سے اگر کیا کہ دیکھیں تو آپ کی کوئی پروہ ہی نہیں کی تو شیخِ بھائی نے کہا اصل میں گھوڑا کوئی آج فخر و امبساط سے قابو میں نہیں رہا ہے ان کے کہ میر باقرِ داماد جیسے شخصیت بیٹھی ہوئی ان کو اس لحاظ سے جواب دیا اب جو بادشاہ گھوڑا دوڑا تھا وہ میر باقرِ داماد کے پاس چلے گئے کہلے گا دیکھیں شیخِ بھائی اتنے موٹے ہیں کہ ان کے گھوڑے سے چلا بھی نہیں جا رہا ہے اچھا آپ دیکھیں کوئی مزا ہم ہوتے تو کوئی اور مزا کی بھی بات کہتے اس قسم کی اب میر باقرِ داماد نے کہا نہیں اصل بات ہے شیخِ بھائی کے علم و فضل کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ گھوڑے سے اٹھنی رہا ہے اس وجہ سے گھوڑا سوڑ ہو گیا تو دیکھیں گوئے یہ ہمارے علماء کی مثالیں ہیں کتنی کہ وہ اپنے مزا سے بھی اگر کبھی مزا بھی کر دیتے تو اس قسم کا مزا وہ ہوتا تھا اس طرح نہیں کہ ہمارے اس طریقے سے کوئش قسم کے مزا کوئش اس قسم سے مزا اور جو ہم عام طرف اپنے زندگی کے اندر کرتے ہیں اس کا نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ کسی وہ اس سے عمر بل معروف ہوتا ہے نہ اس میں حق و صدافت کی بات ہوتی بلکہ رنجیتی اور حرام باتیں زیادہ ہوتی یا عام علماء کی جو ہے وہ ایک عالم نے باپاعدہ جملہ پڑھا کہ ایک عالم نے کسی شخص سے پوچھا ہے تو بتاؤ کہ جنت میں جا کے کوئی شخص رنجیتہ ہو تو کتنی حیران کن بات ہے ہاں جنت میں جا کے کوئی رنجیتہ ہو اس سے زیادہ حیران کن تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی کہلیں کہ اس سے زیادہ حیران کن بات ہے کہ انسان اس دنیا کے اندرہ سے بیٹھے یعنی جتنا تم حیران ہو رہا ہے یعنی تمہارے پیچھے اس حد تک موت تاک میں لگی ہوئی ہے تمہارا شیطان تمہارا رازن بنا بیٹھا ہے تمہارا پاس وقت نہیں ہے تمہارا تمہیں اتنے کٹھن ورائل کے ساتھ گزرنا اور تمہارے ہنٹوں کا ہنسی آ رہی ہے یہ اس سے زیادہ حیران کن بات ہے کہ جنت میں جا کے کوئی شخص رنجیتہ ہو جائے یہاں تک بلکہ باقاعدہ دیکھیں لوگوں کا علماء کا بھی مزہ ایک علم نے اپنے کچھ اور علماء دوستوں کو اپنے گھر بھولایا اور ایک سے پوچھا کہ جو ابھی علم آئے ان کے مطالب آپ کی کیا رائے کہہ لے کہ یہ علم کیا ہے نیرے گدے ہیں لیکن اس قسم کے جیلیس بھی ہوتے ہیں حسد تو علماء کے ذریعان مشہور دوسرا علم آیا کہ آپ کی ان کے مطالب کیا رائے ہیں جو پہلے والے ان نے جو رائے دیتے ہیں وہ نے کہا کہ اس نام کے علم ہیں اصل میں تو بس گدے ہی ہیں کوئی جس طرح گدے ایک اوپر کتابے لاتی جائیں اب جب کھانا لگا تو انہوں نے کھانا ایک اوپر لاکے گھاس رکھ دی کہ انہوں نے اپنے آپ کو گدہ قرار دیا تھا اس سے بہتر گدے کے لئے گھاس سے بہتر کوئی مزہ نہیں ہو سکتا یعنی مزہ بھی کیا تو اس حوالے سے ان لوگ باقیدہ اس پر شرمندہ اور باقیدہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اس حسن کے آپس میں کوئی بات نہیں کرنی جائیں دیکھیں وہ ہی مزہ کے اندر ہمیشہ امرو بل معلوقہ پہلے ہم جو عام طور پر اپنی زندگیہ کو گفتو کرتے ہیں اس طرح ٹونٹنگ کرتے ہیں مشہور ہے کہ اس طرح یہ جوشملی آبادی تھے یعنی مثال کے طور پر بیاد بیان کرتے ہوں اپنے بہت ہی بتقلق دوستوں کے پتھان تھے ان سے کہنے لئے کہ پشتو جو ہے وہ جہنمیوں کی زبان ہیں اچھا دیکھیں اب یہ کیا ہے کہ بہناز ٹونٹنگ ہے اس کے اوپر تو وہ دوست بھی کیونکہ بے تقلق تھے انہوں نے فوراں کہا پھر آپ کو سیکھ لینی جائے تو اب اس قسم کے بات یہ نہیں انہوں نے بھی انکبر برہراز ٹونٹنگ کی انہوں نے بھی کرتی ہیں ہماری عام گفتوگو کے اندر اس قسم کے ہوتی ہے ایک دفعہ انجومن ترقی اردو شبلی ان کے پاس جوشملی آبادی کے پاس فارم لے کر پہنچے کہ اس پر آپ ممبر شبل اختیار کر لیجئے انجومن ترقی اردو اور انہوں نے فارم دے گا فارم انگلیش میں اور انہوں نے کہا جس انجومن ترقی اردو فارم انگلیش میں اس پر کبھی دستخط نہیں کرو تو عموان اس قسم کی جو گفتوگو ہمارے درمیان بھی ہوتی ہے یعنی ایک دوسرا برہراز تنقید برہراز ٹونٹنگ سب کے سامنے اس کیلئے کوئی جملہ اس طریقے سے کہہ دینا کہ وہ ہو سکتا ہے وہ بھی جواباً کچھ کہہ دے لیکن اپنے دن میں کچھ محسوس کر رہے ہو یعنی کسی جو گفتوگو ان کے زمان پچھتا ہوتے سکا جہنمیوں کے زمان برہراز تنقید برہراز تنقید بھی انہوں نے بھی کہا کہ آپ کو سیکھ لینے چاہیے تو ہم کتنی ساری مثالوں سے بات واضح ہوئی کہ بہرحال اس قسم کا کوئل بھی مزہ ہم کو عام زندگی میں نہیں کرنا چاہیے اور اچھا اس کے مزہ مزہیہ گفتوگو کے بعد ایک اور چیز ہے استہزم دیکھیں مزہیہ گفتوگو وہ گفتوگو جس کے اندر کوئی رنجیدہ نہ ہو اگر اس مزہ سے کوئی رنجیدہ ہو جائے تو اس کو استہزہ کہا جاتا ہے مزہ اڑانا مزہیہ گفتوگو بولا کہ اس میں رنجیدگی کا پہلے ہو جائے تو وہ استہزہ میں بدل جاتی ہے باقاعدہ روایت ملتی بھی ہے کہ ایک آرابی رسول سے کچھ کہنے آ رہا تھا اچھا رسول خیمے کے اندر تھے وہ بار بار اپنے اونٹ کو بٹھانے ہی کوشش کرتا وہ اونٹ کسی صورت نہیں بیٹھ رہا تھا بلکہ اونٹ نے اچھلنا شروع کر دیا اچھا جتنے صاحب ہی اور کھڑے ہوتے سب ہسائے شروع ہو گئے ہمارے سامنے میں نہیں ہوتا کوئی جاتا پچھا لیا گیا جاتا اگدام ہس پڑھتے ہیں پچھا جاتا کوئی اگدام ہس پڑھتے ہیں اونٹ اتنا زیادہ اچھلا کہ وہ نیچے گرہ اسے گردن کے ہڈٹی ٹوڑ گیا لوگ رسول کے پاس آیا کہنے لگے کہ رسول اللہ فلاں جو آرابی تھا وہ اسے گردن کے ہم مر گیا رسول اللہ نے کہا وہ تو مر گیا لیکن تمہارا مون پر اس کے خون سے آدودہ ہو گیا یعنی جو تم اس قسمت وہاں سرے تھے اور تم اس کا مزاق اوڑا مثلا ہم عام زندگی میں اپنا دیکھتے ہیں کوئی زیادہ سا پسل جائے کچھ ہو جائے کسی کپڑ میں کوئی چیز گر جائے ایک دم سے ہم ہس پڑھتے ہیں جبکہ دوسرے کے لئے ایسا پہلو ہوتا ہے یہ کا علاجہ کا استہزہ کے اندرہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس کا ایک علاج کی ہے کچھ علمان نے علاج بتایا کہ ہم یہ مزاہیہ گفتوگور استہزہ کا علاج کی ہے تو نمبر ون علاج کی ہے کہ وہ ہی خاموشی افتیار کیجئے خاموشی یعنی وہ ہی دیکھیں ہر زبان کی آفتوں کے اندر وہ ہی ایک علاج تو ہر زیادہ کانسٹنٹ چلے گا خاموشی اور نمبر دو جو علاج ہے قرآن کی آیت ہے وَيَبْقُ قَسِيرًا وَيَزْحَقُ قَلِيلًا رویا زادہ کرو وَيَبْقُ قَسِيرًا وَيَزْحَقُ قَلِيلًا ہنسا کم کرو قرآن کی آیت بھی ہے جب ہمیں عام قسم بھی کہا جاتا ہے کہ جو زیادہ تحقے لگاتے ہیں اس کا دل بھی صفت اور مردہ ہو جاتا ہے پھر اس میں تھی زیادہ باتیں اثر بھی نہیں کرتی ہیں جو بہت زیادہ تحقے لگائے تو نمبر دو تو یہ ہو گیا کہ قرآن کی آیت بھی اس کو حکم خدا سمجھتے اس کے پر عمل کی تھی خاص طور پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو کہ بہرال عمبیخ ان نسل تھے لیکن محبِ اہلِ بیت بھی تھی اور کتنی زیادہ انہوں نے صلاحات کی آکر وہ یہ کہا کرتے تھی اس کا علاج انہوں نے بھی ایک بتایا انہوں نے کہا کوشش یہ کرو کہ جب بھی اس قسم کے عام مزہ کی کہیں گفتو گو رہی ہو تم فوراں قرآن کے مطالعے گفتو شروع کر دیں اچھا لیکن اگر تمہارے قرآن کے مطالعے گفتو شروع کر دیں تو لوگوں کی اچھی اور بہترین باتوں کو بیان کرنا شروع کر دیں ابھی آپ نہیں دیکھو محفلوں کے اندر بیٹھ کے جو لوگ مثلا ہم بیٹھے میں کسی محفل ہمارے جو دوست احباب ہیں ان کی اچھے اچھی باتوں کو نکال کے بیان کرنے شروع کر دیں اور اگر کوئی اور کا مثلا ہم مذہبی بات بھی کوئی نہیں نکالنا چاہ رہے ہیں یا نہیں نکال پا رہی ہیں مثلا قرآن کے مطالعے اتنی معلومات نہیں ہیں گیترینگ کو جس قسم کے تو لوگوں کی اچھی باتوں کا ذکر کرنا شروع کر دیں تاکہ وہ مزہ مزہ کی گفتو کو جو ہے بیچ میں نہ اتنی آنے پائیں جب مزہ کی گفتو کو محفل میں آئے گی تو لازم اس کے نہ غیبت بھی ہو جائے گی نہ قلب بھی اتارے جائے گی استہزہ کا پہلو بھی آ جائے گا کیا کیا کچھ ہوگا وہ آپ کو پتا ہے اور پانچویں چیز یہ بات یاد رکھی استہزہ کے مطالعہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص نے اس دنیا میں کسی کا مزہ پڑھایا تو آخرت میں خدا اس سے استہزہ کرے گا جملہ یہ ملتا ہے کہ جب آپ نے یہاں کسی کا مزہ پڑھایا تو جہنم میں اس شخص کو نکالا جائے گا اور اس کے لئے جنت کا ایک دروازہ سے کھول دیا جائے گا وہ کہا کہ جنت میں داخل ہو جائے گا وہ جیسی جنت کے دروازے پر پہنچے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور ایک اور دروازہ پیچھے کی طرف کھول دیا جائے گا وہ وہاں سے جائے گا وہاں سے بھی دروازہ بند کر دیا جائے گا بہار بار جب ایسے کوئی شدید شرر شرر ملک خجالت کے ساتھ وہ شاعر مایوس ہو کر بیٹھ جائے گا اور سمجھ جائے گا مجھ سے استہزہ کیا جائے میرا مذہب اوڑایا جا رہا پھر اس کو بتا جائے گا دنیا میں جو تم نے اس قسم سے لوگوں کو مذہب اوڑایا گا آخرت میں خدا حج تمہارا مذہب اوڑا رہا ہے اس طریقے سے تو اس قسم کی یہ پانچ طریقے ہیں تقریباً کہ ہم اس طریقے سے مذہب گفتوبی عام گفتوبی بنتی ہے لیکن یہ کسی ایک حرام کام کا پیش خیمہ بن جاتی ہے وہی اسلام کبھی بھی دیکھیں اس راستے بھی آپ کو نہیں بھیجنا چاہتا کہ جس سے آپ موبا بھی چاہے گی نہ ہو لیکن آپ حرام میں گریپ تار ہو جائیں مگرس کو باغ میں جانے نہ دیجو والا ماملہ ہوگا یعنی وہ واقعہ دا مجھے اکثر ایسے مکہ پہ شیئر ضرور ہی آلاتا ہے جو اچھا ایک جن لوگوں نے نہیں سنا لیکن دیکھ لیا سے دنیا بھی شیئر ہے لیکن معرفت والا بن سکتا مگرس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ نہاں خون پروانے کا ہوگا شہد کی مکھی کو باغ میں نہیں جانے دو اگر شہد کی مکھی باغ میں چلی گئے تو سب پروانے مر جائیں گے اس کے کیا معنی شہد کی مکھی باغ میں جائے گی تو پھلوں کا رست اوسے گی پھلوں کا رست اوسے گی تو اس سے شہد بنے گا شہد بنے گا تو شہد سے ممبتی بنے گی ممبتی جب جلائی جائے گی تو پروانے آئیں گے اور جل کے مر جائیں گے پروانوں کو جلنے سے بچانا چاہتے ہیں تو شہد کی مکھی کو باغ میں نہیں جائے گی یہ ایک ہے تو اسلام کبھی بھی اس گفتو مہائی سے ہی آپ کو روگنے گا کہ اگر مزہ یہ گفتو بھی ویسے عام طور پر آپ کو اجارت مل جائے جب بھی پانچ شرائط کے ساتھ اجارت ملی ہو اور اس میں پہلی شرط ہے یہ کم کم ہو اور کبھی کا بات ہے آپ خود دیکھیں اگر دو تین گھنٹے کی ایک نشست ہے تو دیکھیں بہران نیک خوئی کا جوس تو ہے تو آپ دیکھ لیں کہ دو گھنٹی کی نشست کئی بیٹھے ہو تو اس میں کتنا مزہ شمار ہوگا کام ہے ایک یا دو دفعہ اگر آپ نے مزہ کر لیا تو بس ایک محفیز کے اندر کافی ہے اس سے زیادہ اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر وہ ہو جائے گا کہ وہ زیادہ ہو رہا ہے اور حد اعتدال سے بڑھ رہا ہے اس میں حرام اور زمان کی آفت کے اندر شمار ہوگا ہے اللہ جائے اللہ جائے